موسیقی ایسا نیلم ہے ایسا ہیرہ ہے ایسا جواہر ہے جس کی بات میں جتنی بھی کروں وہ کام لگے گی آپ نے شروع میں ایک گانا بھی دیکھا ہوگا یہ آخری جنگ سے اس نے فلم کا آغاز کیا اور فلم کی ایسی جنگ لڑی کہ آج تک ان کی یادکار فلمیں آخر جنگ فلم سے نے شروع کیا جو کہ یونس ملک کی تھی اور یہ کہیں تلق میں انجمن صاحبہ کے رشتہ دار بھی ہیں اور ان کا تلق بھی بہاولپور سے تھا انجمن کا لیکن ان کا تلق حیدر آباسین سے تھا یہ ان کی رشتہ دار تھی ان کی کزن تھی یونس ملک نے ان کو ایک چانس دیا آخری جنگ فلم میں سلطان رہی کے مدے مقابل تو وہاں سے جو سلسلہ چلا وہ کافی سال چلا بڑی ہٹ فلمیں دی ہار ہیرو کے ساتھ کام کیا سپر دوپر ہٹ فلمیں دی اور ان کا جویش شیخ صاحب کے ساتھ ایک افیار بھی چلا بہت ساری باتیں کییں گی پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ایک گانا سن لیں پہلے کیسا لگا آپ کو گانا ایک اور گانا سن لیں اب آپ کو کیسا لگا گانا خوبصورت گانا خوبصورت کمپوزیشنیں بہت اچھی اچھی فلموں میں کام کیا جویش شیخ صاحب سلیم شیخ کے ساتھ سعود کے ساتھ شان صاحب کے ساتھ بہت بڑی بڑی فلمیں دی کمال کی فلمیں دی ایسے ایسے کردار اداکے کہ متوں تک یاد رہیں گے سلطان رئی صاحب کی فلمیں ہو کالے چور کیا بات ہے چیف صاحب ہو کیا بات ہے خوبصورت ترین میوزک خوبصورت ترین کام اور پھر انہوں نے ایک شادی کی وہ بھی ان کو ایک شادی کرنی پڑی ایک سندھ کے وڈیرے سے وہ بڑا ظلم کرتا تھا اداکار اور وہاں سے یہ بھاگ کر پھر سننا تھا کہ غیر ملک چلی گئی تھی یعنی پھر انہیں ملک چلی گئی تھی اور کچھ فلم رپورٹر کہتے ہیں شعبز کے جو رپورٹر ہے کہ وہ برونے ملک ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ لاہور میں ہیں اور انہوں نے ایک انسپیکٹر کے ساتھ شادی کی اور ان کے دو بچے ہیں اچھا ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جب سے اس نے فلم رکری کو چھوڑا ہے تو انہوں نے کوئی کیمرے کے سامنے آ کر کوئی انٹرویو کوئی ایسا کلیپ کوئی ایسا فوٹو بھی نہیں دیا ہاں وہ ایک اداکارہ سے ملنے جاتی ہیں ان کی رشتے دار ہیں وہ لیکن وہ کیمرے کے سامنے اور یہ بھی سننا ہے کہ وہ پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہیں اور کچھ لوگوں کے خیال ہے کہ آپ وہ بڑی ہو گئی ہیں بہترین امکان کرنے والی ایسی اداکارہ آج کل کہاں ہیں ہم نے آپ کو بتایا ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اجازت دیجئے گا اللہ حافظ